اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارس کے واقعات اور حالات آپ رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا والد کا نام حارس بن حزن تھا والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابہ القبرا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابہ السغرہ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی ماں تھی سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھی اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند بنتِ آف کے کئی داماد تھے اسی ہند بنتِ آف کے مطالق کہا گیا ہے کہ کائناتِ انسانی میں سب سے بہتر داماد اس کے حصے میں آئے ہیں ان کے دامادوں کے نام یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس سیدنا جعفر بن ابی طالب سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن حاد رضی اللہ عنہم ابنِ کتیبہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہند بنتِ آف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا ان کے خامند کا نام مسعود بن عمر سقفی تھا کسی وجہ سے دونوں میں الہدگی ہو گئی اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزہ سے ہوا ابو رحم کا انتقال سات ہجری میں ہوا شوال سات ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبا کرتی تو آپ کے لئے یہ ہبا جائز تھا آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لئے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا روایات کے مطابق یہ نکاح عمرت القضاء کے موقع پر مناقض ہوا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرص سے نکلے تھے اس لئے آپ حالت احرام میں تھے اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ اس بات کی تردید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے اور خود سیدہ میمونہ بھی احرام میں نہیں تھی کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احضاب کی آیت پچاس نازل ہوئی پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئی سیدہ میمونہ کا نکاح مقام سرف میں ہوا اور سرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا وفات کا سن 61 لکھا ہے یہ واقعی کی روایت ہے محمد بن اسحاق نے وفات 63 حجری لکھی ہے بخاری میں ہے کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو عدب و احترام کے ساتھ چلو سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 46 ہے اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد 76 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی اللہ سے بہت ڈرتی تھی سلہ رحمی کرتی تھی غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی سیدہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی ایک مرتبہ قرضہ لیا رقم کچھ زیادہ تھی کسی نے پوچھا آپ اس رقم کو ادا کیسے کریں گی آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالی اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ کا انتقال ہوا اللہ تعالی آپ رضی اللہ عنہ پر ہزار ہا رحمت نازل کریں موسیقی 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 موسیقی